قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور علا نور ہے الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی حبیبی ونوری سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیکہ عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محبت سے درود پاک پڑھ لیجی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آل کا واصحاب کا یا جد الحسن والحسین انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام میرے دوستو بزرگو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کی باتیں ہو رہی تھی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بے پناہ ظاہری اور باطنی علوم عطا فرمائے ہیں اس پر ہماری بات چل رہی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت پیش کیوں آتی ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات ہے حضور کی شان کی بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا مقام مرتبہ حضور کی عظمتیں بلندیاں بیان کرنا الحمدللہ یہ ہماری عادت بن چکا ہے اور اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت عطا فرمائے اور دوسری ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ کئی حضرات نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا نہ صرف انکار کیا بلکہ توہین بھی کی ہے نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی معاذ اللہ توہین بھی کی ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے رسالہ ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے حفظ الایمان اس کے اندر ایک مولوی صاحب وہ گدرے ہیں اشرف علی تھانوی ان سے سوال پوچھا گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے صفحہ نمبر تیرہ پر انہوں نے لکھا ہے کہتا ہے کہ کل غیب کی بات کرتے ہو یا باز غیب کی اگر کل غیب کہتے ہو کہتے ہو تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اگر کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس باز علم غیب ہے کچھ چیزوں کے غیب کا علم حضور کے پاس ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کا کیا خاصہ ہے آگے الفاظ جو لکھیں وہ یہی سے سناتا ہوں کہتے ہیں کہ اگر باز علم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب ایسا یعنی جیسا حضور کا علم غیب ہے اس میں حضور کی کیا تخصیص کیا خاصہ ہے ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمعی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے یعنی کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے پاس باز علم غیب ہے تو اس میں حضور کا کیا کمال ہے ایسا علم غیب تو پاگلوں کے پاس بھی ہے بچوں کے پاس بھی ہے جانوروں کے پاس بھی ہے کہتے ہیں کہ ہر ڈنگر کے پاس ایسا علم غیب ہے جیسا حضور کے پاس ہے تو اس میں حضور کا کیا کمال انہوں نے یہ لکھا تو ماذا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کو پاگلوں جانوروں مجنونوں بچوں چپائیوں کے ساتھ ملایا اس کتاب کے اندر میں نے حفظ کے بعد ملتان داخلہ لیا بوسن روڈ پر ایک جامعہ ہے فیضان زکریہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی کا جو مین گیٹ ہے اس سے کوئی آدھا میل آگے جا کر اس طرف روڈ کے ساتھ ہی جامعہ ہے میں وہاں پڑھتا تھا ہمارے کلاس فیلو تھے ایک خانے وال پانچ کسی ادھر اندر آکر ایک گاؤں ہے پتھی اک اکاٹھ پتھی کے نام سے مشہور ہے وہ میرے کلاس فیلو ہوتی ہمارا پہلے ہی سال تھا تو کہنے لگے ہمارے گاؤں میں کچھ مولوی سائبان ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں نبی پاک علیہ اسلام کی شان اور عظمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ کچھ پڑے لکھے معلوم ہوتے ہو چلو گے مارے ساتھ میں نے کہا جی چلا جاؤں گا جب وہاں پہنچ گئے جب وہاں پر پہنچ ہماری ان سے بات چیز شروع ہوئی میں نے جاتے پہلے بات پہلے باتیں بات اس نے کہا جی ہم آپ کو مسلمان مانتے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے میں نے کہا بس یہ موضوع بند ہم مسلمان بھی ہیں تمہارے امام بھی ہیں ہمارے اوپر اطراز نہیں ہو سکتا میں نے کہا تمہاری باری تم پوچھو کہیں لگا جی آپ بتائیں میں نے ہماری طرف سے آپ کے اوپر الزام ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کا کہتے ہیں کیا گستاخی کی یہ کتاب تھی میرے پاس اور بھی تھی میں نے کہا آ کتاب حفظ ایمان یہ آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر تیرہ ہے آپ کا کتب خانہ وہیں کی چھپی ہے میں نے کہا ابھی میرے ساتھ چلے جو آپ کی کتب خانے سے یہ کتاب نہ ملے تو مجھے بتانا صفحہ نمبر تیرہ پر لکھ جیسا علم غیب نبی پاک کے پاس ہے اس میں نبی کا کیا کمال ہے میں نے کہا بتاؤ نبی پاک علیہ اسلام کے علم کو پاگلوں کے ساتھ جانور کے ساتھ مجنون کے پاس سب کے ساتھ ملا دیا کیا یہ نبی پاک کے علم کی توہین ہے یا نہیں ہے اتنا بتا دے مجھے وہ کہنے لگا نبی پاک علیہ اسلام غیب نہیں جانتے اور میں نے کہا خدا کے بندے غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کا یہاں تذکرہ نہیں وہ موضوع باد کا ہے اب تو اتنا بتا اس کتاب کے ہے یا نہیں ہے وہ کبھی ادھر جائے جی علم غیب تو نہیں تھا یا نہیں وہ بات کی بات ہے جتنا ہے کیا وہ جانوروں کے باغل ہے جانوروں کی برابر ہے پاک بچوں کی برابر ہے نبی پاک علم کہتے جی نہیں ایسی بات ہو نہیں پھر یہ بتاؤ یہ جو لکھ ہے جب تک میں نہ پکڑ لوں یا جب تک وہ میری پکڑ سے نکل نہ جائے میں ہلنے نہیں دیتا اور جب پکڑ نکلا کوئی نہیں اب تک میں نے کہا مولوی صاحب صاف صاف بتا نہ لم پینڈے پام اللہ کوئی یار دی گل اس نام اللہ میں نے کہ بتا مجھے یہ نبی پاک کی شان بیان ہوئی ہے یا گستاخی بیان ہوئی ہے اتنا بتا بہت تھوڑی دیر گزری الحمدللہ میرے پاس گواہ اب بھی موجود ہیں آج سے تقریبا یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے کتنے سال ہو گئے تقریبا بارہ سال پہلے کی بات ہے میں نے بتا بل آخر اس نے مانا کہتا بلکل یہ تھانوی صاحب نے نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں کے ساتھ پاگلوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ملا کا نبی پاک علیہ السلام کے علم کی توہین کی ہے میں نے کہا اب آپ بتا دو جو نبی پاک علم کی نبی پاک کی عظمت کی شان کی توہین کرے بتاؤ کیا وہ بندہ مسلمان رہتا ہے کہتا جی نہیں رہتا میں نے کہا بسم اللہ کرو لکھ دیو الحمدللہ میں نے اس سے لکھوایا کہ حفظ الیمان میں جو لکھا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی گستاخی اور بیعدبی ہے اور نبی پاک کی بارگاہ کی گستاخی اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے غلاموں پر فرض ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور میدان میں اتر کر اپنے آقا کی جہاں دوسری عظمتوں کا پیرہ دیتے ہیں وہی نبی پاک کی بارگاہ سے علم کی خیرات لے کر نبی پاک علم کا بھی پیرہ دی یہ غلام پر واجب اس لئے ہم جہاں دوسرے موضوع بیان کرتے ہیں وہاں اپنے نبی کا جو ٹھٹھے مارتا میرے آقا کے علم کا سمندر ہے ہم اس کی بھی شان بیان کرتے ہیں محبت سے کہیے محبت سے سبحان اللہ کہیے تو یہ ضرورتیں ہیں جس وجہ سے بعض اوقات یہ موضوعات بیان کرنا بہت ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ باپ بیٹے یا استاد شگرد یا پیر مرید کی بارگاہ تو ہے نہیں یہ تو بارگاہ ہے اللہ کے محبوب علیہ اسلام بولیے کس کی بارگاہ ہے اللہ کے حبیب علیہ اسلام کی بارگاہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ غلط تو غلط کبھی کبھی صحیح لفظ بولنا بھی منع ہو جاتا ہے لفظ بھی ٹھیک ہو مطلب بھی اس کا ٹھیک ہو لیکن کیونکہ بارگاہ بہت اونچی ہے اللہ تعالی کبھی کبھی صحیح لفظ بولنا بھی نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں دیتا اللہ فرماتا یہ چھوڑو کچھ اور بولو سمجھائے نا اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں نبی پاک علیہ اسلام بعض وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان سے کچھ فرماتے تو کسی صحابی کو اگر نبی پاک علیہ اسلام کی کسی بات کی سمجھ نہ لگتی تو آقا علیہ اسلام کی بارگاہ میں بڑے احترام سے عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ کیا عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ آقا ہماری رعائت فرمائے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کو دوبارہ دورا دیں ہمیں سمجھ نہیں لگی تو اب نبی پاک علیہ اسلام اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرما دیتے تھے صحابہ کو جب بھی ضرورت پڑتی دوبارہ پوچھنے کی بہرز کرتے راعنا اچھا وہاں کیونکہ یہودی بھی رہتے تھے مدینہ میں اور منافق بھی رہتے تھے اور وہ لوگ تو ہر وقت اس تار میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں نبی پاک علیہ اسلام کی بارگاہ کی گستاخی کرنے کا موقع مل جائے اسی تار میں وہ لگے رہتے تھے اچھا صحابہ کہتے تھے راعنا اب منافق اور یہودی کہنے لگے اسی جملے کو تھوڑا سا چینج کر کے انہوں نے کہا راعی نا ایک ہے راعی نا اور ایک ہے راعی نا دونوں جملوں میں فرق ہے تھوڑا ایسا این کے نیچے کھڑا زیر لگا دیں یا پھر آگے یا ساکینہ لگا دیں تو راعی نا بنتا ہے اس کا مطلب بن جاتا ہے ہمارا نوکر ہمارا غلام ہمارا چرواہ تو صرف راعی نا وہ نبی پاک علیہ کی بارگاہ کی گستاخی اور بے عدوی کرنے لگے اب صحابہ نے آکر نبی پاک علیہ سے کہا یا رسول اللہ ان بھئی مانوں نے تو اس لفظ کی آر میں آپ کی بارگاہ کی گستاخی کرنا شروع کر دی ہے جب انہوں نے یہ رویہ اپنایا تو اللہ نے قرآن اتار کر نبی پاک علیہ اسلام کی بارگاہ کے عدب و آداب کو پروٹوکول کو خود بیان فرما دیا اب یہ پہلا پا رہا ہے سنیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا فرمایا ایمان والو خبردار آئندہ کے بعد تم نے راعینا بولو نہیں کہنا اللہ ایمان والو کو منع کر رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا ایمان والو آگ کے بعد تم نے راعینا نہیں کہنا یا اللہ اگر پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے پہلے ہم راعینا کہتے تھے اب کیا کہنا ہے فرمایا وَقُلُوا وَقُولُوا جو میرے محبوب کی بات کو پہلے توجہ سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ جو لفظوں کو بگاڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے ہیں یہ فرمایا وَلِلْكَافِرِ نَعْزَابٌ عَلِيمٌ اور اللہ نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اب ذرا یہ آیت سامنے رکھیں اور میری بات کو سمجھیں صحابہ جب کہتے تھے رائعی نا تو کیا صحابہ کی نیت پر شک ہو سکتا ہے نہیں صحابہ کی نیت ٹھیک تھے صحابہ کہتے تھے رائعی نا منافق کہتے تھے رائعی نا تو صحابہ کا لفظ بھی ٹھیک نیت بھی اس کا معنی بھی ٹھیک کیونکہ اس صحیح لفظ میں گستاخی کا دروازہ کھول رہے تھے تو اللہ نے وہ صحیح لفظ بولنا بھی منا فرما دیا فرما میرے محبوب کے غلام یہ بارگاہ میرے محبوب کی ہے آئندہ بعد تم نے وہ صحیح لفظ بھی بولنا نہیں کہ جس کو کوئی غلط بندہ غلط رنگ دے کر میرے محبوب کی گستاخی کر سکتا ہو وہ صحیح لفظ بولنا بھی تمہارے لئے آپ جائز نہیں ہے تو آپ اندازہ کیجئے جس صحیح لفظ کی آرڈ میں نبی پاک کی گستاخی اگر ہو رہی ہو وہ صحیح لفظ بولنا بھی حرام ہو جائے تو جو لفظ سیرے سے ہوئی غلط جو جملہ جو عبارت جو کلمہ ہوئی نبی پاک علیہ اسلام کی بیعت بھی اور گستاخی پر مشتمل اب بتائیے کیا ایسا جملہ بولنا نبی پاک کی بارگاہ میں جائز ہو سکتا ہے نہیں کیوں اس لئے کہ یہ عام بارگاہ نہیں یہ سرگار کی بارگاہ ہے یہ دیکھے نا آپ بات کر رہے ہو نا کوئی بندہ آ کر بیچ میں دخل دے آپ کہیں چکر جا چکر بیٹھ جا آپ نے بول دیا آپ کے برابر کا کوئی کھڑا ہو جائے آپ کو روکیٹ ہو کہ چکر تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے بارا ٹھیک ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کے والد نے آپ کو ٹوک دیا آپ کی ماں نے آپ کو ٹوک دیا اب آپ یہ جملہ بولیں ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں تو بے عدوی ہوگا کی نہیں اب آپ کو کوئی سمجھائے آپ کہیں چکر تو کو نہ تب بولنے والا بیچ میں مجھے سمجھانے والا اب بتائیں عام بندے کو کہا گستاکی کا حکم نہیں لگا برابر والے بندے کو آپ نے کہا چپ گستاکی اور بے عدوی کا حکم نہیں لگے گا لیکن جب اپنے سے بڑے کو ماں کو باپ کو دادے کو نانے کو یہی جمعہ بولنے کی چپ کر تو کون ہتے بولنے والا تو بے عدوی کا حکم لگے گا لگے گا تو پتہ چلا شخصیت بدلنے سے لفظ کا حکم بھی بدل جاتا ہے کوئی میرے بارے میں کہہ دے تجھے کیا آتا جاتا ہے تیرے پاس جتنا علم ہے تمہارے پاس دو لفظ ہے تمہیں آتے ہیں اتنے تو فلائن بندے کو بھی آتے ہیں جتنا تیرے پاس ہے جانوروں کو بھی اتنا علم آتا ہے جتنا تمہیں آتا ہے کوئی میرے بارے میں ایسا لفظ کہہ دے تو بے عدوی اور کفر کا فتوہ نہیں لگے گا لیکن جب کوئی اللہ کے محبوب علی اسلام کے علم شریف کو سامنے راکھ کار یہی بولی بولتے تو اب بتاؤ بے عدوی ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک لفظ ہے آپ اپنے برابر کے آدمی کے بارے میں بول سکتے ہیں اپنے نیچے والے کے بارے میں بول سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ جملہ نہیں بول سکتے کیوں اس لیے کہ بارگاہ کے بدلنے سے آدمی کے بدلنے سے ذات کے بدلنے سے اسی لفظ کا حکم ہو جاتا ہے وہی جملہ کسی اور کے لیے جائز تھا ماں باپ کے لیے نجائز ہو گیا اسی طرح جو جملہ میرے لیے جائز تھا تینوں کی پتہ تجھے کیا آتا ہے ٹھیک ہے بھئی کہہ لو میں آپ کو تو پتہ شاہ تھا یعنی فلان چیز کا پتہ نہیں تھا اب بتاؤ جب امتی کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ اسلام کے علم کو یوں چیلنج کرنا شروع کر دی تو یہ عدب ہوگا یا توہین ہوگی اس لیے ہم نبی پاک علیہ اسلام کے علم کی بلندیوں کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بھولا بھولا امتی نبی پاک علیہ اسلام کے علم شریف کا انکار کر کہیں بے عدبی کر کے جہانم میں نہ چلا جائے اس لیے ہم سرکار کے جہاں دوسری عظمتیں بیان کرتے ہیں وہاں مصطفیٰ کریم علیہ اسلام کا علم بھی بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی تعوی دیتے ہیں تم بھی مل کر نبی پاک عظمت اور شاہ نے بیان کیا کرے تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ اسلام قیامت والے دن مجھے اور تمہیں بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں توجہ ہے پھر کہ یہ سبحان اللہ اب حضور کے علم شریف کی تریمزی شریف میں مشکا شریف میں یہ حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے لیٹ تشریف لائے اتنی تاخیر حضور نے فرما دی اتنی تاخیر کہ حضور آئے نا جیسے ہی آپ تشریف لائے جلدی جلدی مختصر دو فرج پڑھائے ادھر سرکار نے سلام پھیرا ادھر سورج نکلایا ساتھ ہی نبی پاک علیہ اسلام نے فرما میرے صحابہ جیسے بیٹھے ہونا ویسی بیٹھے رہنا ہلنا نہیں صحابہ ویسے اتحیات کی شکل میں بیٹھے رہے اچھا کسی صحابی نے نہیں کہا لیٹھ تشریف لائے ہو کسی نے ایسا نہیں کہا کیوں اس لیے کہ آگے سے معمولی شخصیت تو نہیں آگے سے تو اللہ کی محبوب علیہ اسلام تھے کالا بندہ ہوتے کوئی نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے کالے انہیں یہ مطلب ہوتا ہے کہ مولوی مسلح تی دیس بہو میں وضو ہے یا نہیں مسلح بچار تو لیٹ کیوں ہوا وہ بھی بندہ ہے اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں بندے کے ساتھ کوئی عذر ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشان نہیں باز اوقات بندہ نماز پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا کوئی نظر نہیں آ رہے سدر صاح مولوی صاح غائب ہو گئے ساڑھ بھی پیو ساڑھ بھی ماں ساڑھ بھی بچے نے جیسے آپ کا آنا جانا ہے نا آپ کے معاملات ہیں اسی طرح ہمارے بھی معاملات ہوتے ہیں آپ اپنے معاملات کو لے کر آنا جانا تعلقات یہ سارا کچھ رکھ میرے مسوڑے کا مسئلہ تھا تو بار بار میرے مسوڑے سے ریشہ آتا تھا کئی مرتبہ اصلا ہوا میں نے نماز کی نیت کی سجدے میں گیا ادھر ایسے دباؤ پڑا تو مسوڑے سے ریشہ آ گیا وضو بھی گیا نماز بھی گئی ایسی حالت میں ساروں کی نماز یں نمازیں بچانے کی چکر میں ہوں کہ تمہاری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں میں خود بھی جہنم میں نہ گر جاؤ تو آپ اس پر تو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں بھر بھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کئی لوگوں کی باتیں مجھے صبح شام سننے کو ملی پہنچتی رہیں اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور ایک دوسری کی مجبوریاں اور معاملات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے میرا خیال ہے جو بندہ کسی کی درد تکلیف مجبوری کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لئے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے اچھا خیر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے سرگار نے فرمائے جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہو صحابہ ویسے بیٹھے رہے فرمائے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے میں نماز کے لئے لیٹ کیوں آیا عرض کی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے صحابہ کی یہی عادت تھی کبھی نہیں کہا آپ کو کیا پتا صحابہ یہی کہتے تھے اللہ جانے یا اللہ کا بخاری بھری پڑی ہے مسلم بھری پڑی ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر سے میں دکھانے کو تیار ہوں صحابہ یہی بولتے تھے واللہ ورسول اعلم واللہ ورسول اعلم سونیا سانو نہیں پتا اللہ جانے یا اللہ دا سونے رسول جانے صحابہ یہ کہتے تھے فرمایا میں بتاتا ہوں فرمایا میں جب تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا اللہ کی طرف سے کچھ ایسا کرنا ہوا فرمایا کہ ہماری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا فرمایا ہم نماز پڑھاتے پڑھاتے نیند میں چلے گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم نیند میں چلے گئے نہ تو فرمایا فَإِذَا رَعَيْتُ رَبِّ فِي احسنِ سُورَة پھر میں نے اپنے رب کا بڑی حسین صورت میں دیدار کیا بڑی حسین صورت میں میں نے رب کا دیدار کیا پھر اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو میرے خاص قرب والے فرشتے ہیں یہ آپس میں کیوں جھگٹ رہے ہیں یہ آپس میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے تین مرتبہ کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا اللہ نے پھر فرمایا محبوب یہ میرے قرب والے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا اللہ نے پھر پھوچا محبوب بتائیں میرے قرب والے فرشتے جو میرے قریبی ہیں وہ کیوں آپس میں جھگڑتے ہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے پوچھنے پر جب یہ جواب دیا تین مرتبہ آجزی اختیار کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر آگے فرمایا جب اللہ نے اپنا دست خدرت میرے کندوں کے درمیان رکھ کر مجھ پر کرم فرمایا تو کیا ہوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فتح جل لی کن سی ان فارف تو فرمایا کائنات کی ہر شہے میں مصطفیٰ کے سامنے آگئی میں نے ہر ہر چیز کو جان بھی لیا پہچان بھی کتنی چیزیں ساری چیزیں یہ حدیث کے الفاظ عربی میں جو میری آقا نے ارشاد فرمایا دوبارہ سناتا ہوں آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں انشاءاللہ آپ کو میری آقا علیہ السلام کے علم کے بے پناہ سمندر کے خزانے کا اندازہ ہو جائے گا فرمایا فتح جل لی کل شی کل لو شی فتح جل لی کل شی فرمایا کائنات کی ہر ہر شی میں مصطفیٰ کے سامنے آگئی فارف تو میں نے ہر ہر چیز کو جان بھی لیا پہچان گئی کتنی چیزیں بولو ہر ہر چیز کتنی چیزیں فرمایا ہر ہر چیز میرے سامنے آگئی میں نے جان بھی لیا پہچان بھی لیا ایک اور حدیث سنیں مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث پاک جو اب سنانے لگاؤں نبی پاک علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ اسلام کے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا ہے کیا کر دیا ہے سمیٹ دیا جب اللہ نے ساری زمین کو میرے لئے سمیٹا تو میں نے زمین کے سارے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا سارے مغربوں کو بھی میں مصطفیٰ نے ملاحظہ فرما لیا آپ اندازہ کریں اللہ نے حضور کو کتنے علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث پانچ منٹ پڑیں سپیڈ بریک رہا جن ایک صاحب نے ٹینٹ کیا ہو گا کہتے ہیں جی اتے نہ جا رہے کام اس لئے گھڑی میں وہ خراب تھی چلو جی کرامت ہے گھڑی ہماری ٹھیک ہوگی محبت سے سبان لگ یہ پھر کہہ لیں آتے ایک اور حدیث پاک بخاری شریف نبی پاک علیہ اسلام کے صحابی ہیں نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہم وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ اسلام نے فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں ممبر لگوایا حضور اس پر جلوہ فرماؤ گیا صحابہ سامنے بیٹھ گیا نبی پاک علیہ اسلام نے خطبہ شروع کر دیا فجر سے لے کر زہر تک حضور نے تقریر فرمائی واضح فرمایا زہر کی نماز کا وقت ہوا حضور نیچے تشریف لائے نماز پڑھائی نماز کے بعد اللہ کے محبوب پھر ممبر پر جلوہ فرماؤ اثر تک سرکار نے واضح فرمایا بلا وقفے کے اثر کی نماز کا وقت ہوا حضور نیچے تشریف لائے امامت فرمائی اثر کی نماز ادا فرمائی پھر سرکار دوبارہ ممبر پر جلوہ فرماؤ ہتھا کہ مغرب کی نماز کا وقت آیا حضور نیچے تشریف لائے یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سرکار نے ہمیں خبریں دیں کتنی فرماتے ہیں کہ اخبار نا ام بد الخل کے کائنات کی ابتدا سے سرکار نے خبریں دینا شروع کی کہاں سے ابتدا سے شروع سے مخلوق کی تخلیق سے ابتدا سے نبی پاک نے بتانا شروع کیا کہاں تک بیان کیا سرماتے ہیں حتی داخل جنت حتی داخل اہل جنت منازل ہم و اہل نار منازل ہم نبی پاک علی اسلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر سارے جنتیوں کے جنت میں جانے سارے جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کچھ نہ چھوڑا اللہ کے محبوب نے سب کچھ بیان فرما دیا اب بتاؤ اگر سب کچھ رب نے بتایا نہیں پڑھا نہیں دیا نہیں تو محبوب نے بتایا کیسے سرکار کی سے لے کر سارے جنتیوں کے جنت میں جانے سارے جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کچھ محبوب سے نہیں چھپایا سب کچھ اللہ نے محبوب کو پڑھا دیا ایک یہ سرکار کی شان اس بخاری کی حدیث میں دوسری کیا میں صبح سے لے کر شام تک بیان کروں تو کتنا واللہ کے محبوب تیری شان کے قربان جاؤں صبح سے لے کر شام تک چند گھنٹوں کے اندر کائنات کا سارا علم پر رکھ دیا صاحب بھی کہتے ہیں جنت کائنات کی ابتدا سے جنتیوں کے جنت میں جانے جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سرکار نے ماتارہ کا کچھ نہ چھوڑا سب کچھ بیان فرما دیا سب کچھ پتا ہے تو بیان فرما ہے کیا شان نے ہے میرے آقا کیا آقا کی عظمت ایک اور حدیث سننے ٹائم ہی بتاتے رہیے گا جب ہو جائے تو ہاتھ کھڑا کر دے نا نبی پاک علی اسلام نے حضرت اسرائیل سے بوچھا فرما ہے اسرائیل تم جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہو کوئی دنیا کے کس کونے میں مرتا ہے کوئی کس کونے میں مرتا ہے کوئی ادھر مرتا ہے اور جان نکال نا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو تم تو بڑی باگ دوڑ کرتے ہوگے نا صبح بندہ مارنے مشرق میں دوپیر کو مارنے مغرب میں شام کو پھر مشرق میں مارنے اور پھر ایک دو تو نہیں مرتے گھنٹے میں کئی ہزاروں جاتے ہیں اور ہزاروں کے سارے پار ایک ٹائم میں اسرائیل کھڑا ہے موت کا پیغام لے گا اے اسرائیل ایک ٹائم میں تم میں اتنی جگہ پر جاتے ہو بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہوگی ارض کی تھی نا سونیا نا مجھے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی فرما ہے پھر کیا کرتے ہو ارض کہ یا رسول اللہ اللہ نے ساری کائنات جیسے سالن کا کٹورہ ہوتا ہے آدمی کی جاتے اس کو وہیں بیٹھا بیٹھا اٹھا لیتا آجا بھئی تو بھی آجا آجا تو بھی آجا آجا تو بھی آجا وہیں بیٹھا بیٹھا اٹھاتا مجھے بھاگنا کہیں آنا جانا نہیں پڑتا وہیں پر بیٹھا بیٹھا ساری کائنات میں میں پہنچ رکھتا ہوں اللہ نے یہ شان مجھے دی ہے جب ازرائیل نے اپنی شان بیان کی اب میرے مصطفیٰ کا درہیر رحمت جوش میں آیا ہے فرما ازرائیل یہ تو تیری شان ہے میں اپنی شان بتا ہوں آیا میں اپنا بتا ہوں آقا بتائیں فرما تمہارے لئے ساری دنیا سالم کے کٹوروں کی طرح ہوتا ہے فرما جیسے رائی کا دانہ ہاتھ پر ہوتا ہے تو بندہ سب کچھ دیکھتا ہے فرما میں مصطفیٰ ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے اوہ مونتے مرد سوال اللہ اچھیان شان سار کار دیا میرے سونے من نمون اللہ جب پا دیا کیا شان ہے میرے آقا کی اللہ ہمیں نبی پا کی عظمت مان اور گج وج کے بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ